ایک بات میں اس چیز پر کہنا چاہتا ہوں آج کانگریس پارٹی اتنی کنفیوزڈ ہے اتنی بری طرح کنفیوزڈ ہے کیونکہ ان کو کسی بھی حال میں ووٹ چاہیے اتنا کنفیوزڈ ہے ووٹ کیونکہ ان کے منورٹی ڈیکلیریشن خود آج گڑ گڑ ہے اور میں آج پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں آج کانگریس پارٹی نے جو منورٹی ڈیکلیریشن لائیا یہ اگر املاؤری ہوگی اس کی تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا مسلمانوں کا وہ اس لئے کیونکہ کانگریس پارٹی کہتی ہے اپنی منورٹی ڈیکلیریشن میں کہ سنسس کرائیں گے اور منورٹیس کو لے جا کے مسلمانوں کو بی سی میں ڈالیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں بی سی اور مسلم کا کیا واسطہ ہے ہاں چار فیصد تحفظات کے لئے مسلمانوں کو چند مسلمانوں کو چند کمیونٹیز کو ایڈ کیا گیا بی سی ای کر کے ایک کٹیگری بنا کے ایڈ کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کے پورے مسلمان آج بی سی ای کیٹیگری میں ہیں آج بی جے پی اور کانگریس دونوں بھی ایک ہی آواز سے بول رہے ہیں امیج شاہ کشن ریٹی اور نریندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ چار فیصد تحفظات ہٹا دیں گے میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور کانگریس والوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو چار فیصد تحفظات ہیں یہ ریلیجنٹی بیسس پہ نہیں ہیں بیکپورڈ کلاسز کمیشن نے مسلمانوں میں جو لوگ گریب ہیں جو لوگ بلو پاورٹی لینے ہیں ان کو بی سی ای کیٹیگری میں ان کو ہر کسی مسلمان کو نہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو اس میں آئڈ کرتے ہوئے پھر بیکپورڈ کلاس کمیشن نے یہ ریپورٹ دیا تھا کہ آپ ریزرگیشن عمل کرو آج اگر ایک سنسس کریں گے جیسا کانگریس پارٹی کے رہے ہیں کاسٹ سنسس کریں گے اور مسلمانوں کو لے جا کے اگر بی سیس میں اگر انکلوڈ کر دیں گے آپ کا مینورٹی درجہ چلا جائے گا مینورٹی ویل فیر منسٹری نہیں رہے گی مینورٹی کمیشن نہیں رہے گی مینورٹی کارپوریشن نہیں رہے گی اور مینورٹیز کے لیے الگ سے جو آپ کے لیے ایک پروویشن ہے کیونکہ آپ کو دستور آپ کو پہچانتی ہے آج ریلیجیس ریلیجیس مینورٹیز کو کانسٹیٹیوشن اف انڈیا ریکنائز کرتی ہیں کانگریس پارٹی کا یہ نادانہ نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آج ایک ریلیجیس کا آدمی آج کانگریس پارٹی کو چلا رہا ہے تلنگانہ میں اس وجہ سے آج کانگریس جو ہے ایک کانسٹ سینسس میں آج ایک کانفیوشن کریئٹ کر کے الٹیمیٹلی یونیفارم سیویل کورٹ جس کی بات آج کانگریس بی جے پی کر رہے ہیں اس کو الٹیمیٹلی سپورٹ کرنے کی ایک ساجش لگ رہی ہے مجھے آپ یہ سونچ ہمارے بھائیوں سے میری ریکویسٹ آپ بھی تھوڑا اس پہ تحقیقات کریے چاندبین کریے اس سے کیا نقصان ہوتا فائدہ ہوتا کیا ہوگا آپ بھی آپ تانشمند ہوگے ہیں تو آپ تھوڑا اس پہ بھی چاندبین کریں میری ریکویسٹ آپ سے کیونکہ ایک بار اگر آپ بی سی میں انکلوڈ ہوگے تو پھر مینورٹی ویل فیر منسپی کی کوئی چانس نہیں رہے گا مینورٹی کمیشن کی کوئی چانس نہیں رہے گی اور الگ سے بارڈی جو انتظام اس سے پہلے کی گئے تھے ان کا کوئی بھی آپ کو پھر موقع نہیں ملے گا آخری میں میں یہ کہوں گا ضرور مینورٹی ڈکلریشن جو انہیں نے بنایا سنسس کی جو بات کی سنسلس بات ہے وہ سنسس نہیں سنسلس بات ہے میں پھر سے کہتا ہوں اگر وہ سنسس ہوگا اگر آپ کو لے جاتے بی سی میں ڈالا جائے گا تو یونی فارم سیویل کورڈ ضرور عملائی کرنے میں یہ فرس ٹیپ ہو جائے گا پہلا قدم ہوگا اب یاد رکھیے اور آج تک جب سے میں نے یہ مدہ ہوتا ہے تب سے لیکے آج تک کانگریس پارٹی والے کمسے کم کلریفائی تک نہیں کریں مکی مدنی ٹورسن ٹریولز کے ساتھ مخدس سفر کا کرے آقاز لو بجٹ اور بہترین سہولتیں اب کم خیمت پر ادا کرے عمرہ پانچ نومبر سے خافلوں کی روانگی لیمیٹڈ سیٹس اویلیبل حدراباد سے سعودی عرب اور پھر حدراباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و مقدس مقامات کی زیارت مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے خریبی سٹارز ہوتلوں میں قیام تین وقت حدراباد کا کھانا اور لانڈری کی بھی سہولت ابھی بک کرے اور پائے اسپیشل ڈسکاؤنٹ مکی مدنی ٹورس اینڈ ٹریولز کاکا جی ٹاورز تیبا مارکیٹ نیر اولڈ چار منار بز ڈیپو ہیدراباد ایکزیٹ ٹورس اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروہ پیش کرتے ہیں لو بجٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع ہیدراباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے ہیدراباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لگجری ہوتلز میں خیام تین وقت زائیخے دار ہیدرابادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولین کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے ایکزیٹ ٹورس اینڈ ٹریولز دارو سلام بینک بلڈنگ ایرہ گھڑا مین روڈ ہیدراباد